اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر لائف پلس ایک نئی سوپر خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہواں دوستو آج کی خبر میں آپ کو میں دھماکہ دار انکشاف کرتا ہوں کہ چین میں روزہ رکھنے پر سخت پابندی آئیت کا دی گئی ہے یہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اور اس کی وجوہت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربان اس کو سبسکرائب کر لیں چین میں روزہ رکھنے پر سخت پابندی احکامات کی خلاف ورزی پر اجتماعی سزائیں ویگور مسلمان اکثریت والے چینی صوبے سنگ تیانگ میں حکوم نے روزہ رکھنے پر سخت پابندی آئیت کا دیا اور ہر ویگور مسلمان گھرانے کو خبر دار کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی شخص روزہ نہ رکھے انہا کانگرس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ویگور برادری کو اجتماعی سزائیں دیئے جانے کا خطرہ ہے اس بات کا انشاف جلا وطنی اختیار کرنے والے ویگور افراد کی طرف سے قائم کردہ ورلڈ ویگور کانگرس نے جرمنی میں مجود اپنے صدر دفتر سے کیا ہے کانگرس کا کہنا ہے کہ مقام شہریوں اور چینی حکومت کے وفادار ویگور افراد کی بھی سخت نگرانی کی جاری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ ان تمام افراد نے اپنا اسلامی عقیدہ حقیقی محنوں میں ترک کر دیا ہے اور وہ حکومت کے بدستور وفادار ہیں مدائے جاتا ہے کہ داڑی بڑھانے، ہجاب پہنے، نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے اور شراب نوشی کی مقافت کرنے کو انتہا پسندی کی علامت قرار دیا جارہا ہے ورلڈ ویگور کا آنفرنس کے نمیدے ریکسٹ کٹ کرنا ہے کہ چین بھار میں ویگور طالب علموں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سکولوں کی کینٹین میں ہفتے میں کم سے کم تین وار دوپیر کے کھانے کے لیے پیش ہوں اور ایسا نہ کرنے کے صورت میں طالب علموں ان کے اسازہ اور والدین کو صدائیں دی جائیں گی یا پھر انہیں تربیتی مراکز میں دوبارہ داخل کرایا جائے گا ریکسٹ کہتے ہیں کہ اس بات کا حقیقی خطرہ موجود ہے کہ مزید افراد کو روزہ رکھنے کی صورت میں ان حراستی مراکز میں لے جائے جائے گا جہن کو اپنے نظریات بتلنے کی تربیت دی جائے گی آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے نیشنل سیکورٹی کالج سے بابستہ ایسویسٹ پرویسٹر مائیکل کلار کہتے ہیں کہ چین کے صوبہ سنگ کیانک میں مسلمانوں کی منظم نگرانی کوئی نئی بات نہیں اور یہ دوہزار تیرہ سے جاری ہے جس میں مساجد انفرادی لباس اور لوگوں کے عمومی رویوں کی نگرانی شامل ہے پائی صاحب امریکہ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئے پروفیسر کلارک کا کہنا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے چین کی کمیونسٹ پارٹی سی سی پی کے حق میں ان لوگوں کی نظریات پردیل کرنے کے لیے انہیں حراستی مراکز میں بھرتی کرنے کے اقدامات غیر مہینہ مدت تک جاری رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وزارت انصاف کے اعتماد احد ان حراستی مراکز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بغورد مسلمانوں کو ان مراکز سے ازاد کرنے کے بجائے انہیں دیگر کمپوں میں متعلق کر دیا جاتا ہے پروفیسر کلارک نے مشورہ دیا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی داروں کو اس بات میں واضح موقف اکتیار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ایسے چینی حراستی مراکز بین الاقوامی برادلے کے لیے ناقابل قبول ہیں تام انہوں نے کہا ہے کہ چین کی افصدازی اور سرکیجر کا اہمیت کے باعث ایسا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے امریکی محکمہ دفاع میں ایشیا پالیسی کے سربراہ رینڈل شرائر نے پجرستہ جمعے کے روز چین پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے ان حراستی مراکز میں موجود ایک کروڑ افراد میں سے دس لاکھ سے تیس لاکھ افراد کو سنگیاں کی جینوں میں منتقل کر دیا ہے تام چین نے پیر کے روز کہا ہے کہ رینڈل شرائر کا یہ بیان چین کے اندرونی معاقلات میں مداخلت کا مترادف ہے چینی وزاحت خارجہ کے ترجمان گینگ شوئنگ نے وزاحت کرتے ہو مزید کہا ہے کہ یہ حراستی مراکز کے بجائے پیش آورانہ اور تعلیمی تربیت کے مراکز ہیں جنہیں انتہا پسندی کو روکنے کے لیے قائم کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اقدامات چینی قانون کے اندر رہتے ہو اختیار کیے جا رہے ہیں جن کی تائید چین میں موجود تمام نسل گروپ کرتے ہیں اور جن کے مصبت سماجی ساتھ مرتب ہو رہے ہیں یہ نیوز تھی جو کہ آپ نے سنی ہے سوپر لائف اللہ سے امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی